اسلام علیکم جی welcome back to another video امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے جی بہت ہی مزدار سی آج ہم بنانے جارے ہیں بیف سٹیک کی بہت ہی ایزی سی ریسپی سو لیٹس سٹارٹ در ریسپی سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے انڈرکٹ کا گوشت لے لینا ہے اس کے بعد سپائسز لیں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون دڑا میرز سالٹ اور تھوڑا سے تک کا مسالہ سویا سوس سلی سوس لسنڈرکٹ کا پیسٹ اور سرکہ یہ چیزیں جائیں گی سب سے پہلے جو یہاں پہ ہم اس کو باریک باریک کٹ کریں گے جیسے ہم فلے کٹتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے فلے کٹیں گے باریک باریک آپ نے کٹتے ہیں بہت موٹا نہیں کٹتے ہیں اگر تو آپ اچھا سا ٹینڈر ہوا گلا ہوا کھنا چاہتے ہیں تو آپ نے باریک باریک اس کو کٹنے سے یہ دیکھیں یہ سائز میں آپ نے کاٹنا ہے اب ہم تقریباً تین سے چار فلے اس کے آرام سے کٹ جائیں گے باریک باریک سے یہاں پہ جی اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا اس طریقے سے پریس کریں گے دونوں سائیڈوں سے دونوں سائیڈوں سے کر لیا اب یہاں پہ جی دیکھیں بہت ہی زبردستہ فلے رڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو تمام جو فلے وہ آپ نے رڈی کر لینے اب جس کی میرینیشن پہ جائیں گے میرینیشن کرنے کے لیے ہم نے ایک بول لینا ہے مکسنگ بول اس میں ہم نے یہ فلے ڈالنے ہیں بی فلے سب سے پہلے جی ہاں پہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہاٹ چلی سوس ہے یہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بیسک سپائسز سے آپ اس کو ریڈی کریں گے یہ بہت ہی کمال کا بنت ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کی ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں سویا سوس ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد جس میں سپائسز جائیں گے تکہ مسالہ ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون اس میں دڑا میرز ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون آپ نے سالٹ ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے ہسپیز آئی کپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی سرکہ سرکہ اس کو گھلانے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ اس کو لازمی ون ٹیبل سپون سرکہ اس میں ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے مکس کریں اس کی میری نیشن تقریبا ہم نے اوور نائٹ کرنی ہے یا آپ نے اگر شام میں بنانا ہے تو آپ یہ تقریبا پورے دن کے لئے اس کو میری نیشن کر کے اس کو رکھیں بہت ہی اچھا اس کے بعد اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی اچھا سا بنے گئی ہے اس کو ہم کر کے رکھتے ہیں میری نیشن تقریبا ہور نائٹ کے لئے اور اس کے بعد اس کو ہم ریڈی کریں گے یہاں پہ یہ میری نیشن ہو چکے ہیں اس کو چیسے کریں گے مکس اور یہاں پہ ہم لیں گے پین آپ کے پاس اگر گریل پین ہوا آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے آئل ڈالنا ہے اور پین میں اس طریقے سے ہم نے اس کو پھلا دینا ہے بہت زیادہ آئل اس میں نہیں ایڈ ہوگا بس جسٹ ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اس طریقے سے بھی پھلے ایڈ کر دینا ہے اس میں اس کے علاوہ کوئی بھی ایکسٹرا چیز ایڈ نہیں ہوگی لائک پانی یا دہی یا کچھ بھی نہیں ہے اسی میں بہت ہی اچھا سا ٹینڈر ہو جائے گا گل جائے گا بلکل اب لو فلیم پہ ہم نے اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں جی بیف کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل چکے ہیں اور اسی میں یہ بہت اچھا سا گل جائے گا سو یہاں پہ لو فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے اور لاسٹ میں اس کو ہم کلر دے لیں گے فرائی کر کے سو یہاں پہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے ٹرن کرتے لیں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے ایکوالی کک ہو جائے کچھا نہ دیں سو لو فلیم ہے یہاں پہ اور پانی 50% ڈرائے ہو چکا ہے اس کو ٹرن کرتے لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ جی پانی بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں گرین چیلیز اور پیاز تھوڑا سا لے کے اس کو اس میں ہم نے ہائی فلیم پہ اب دو سے تین منٹ کے لئے کک کرنا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا سا آ جائے گولڈن سا سو یہاں پہ ہم نے دونوں سائیڈ سے اس کو کلر دے لینا ہے اور فلیم ہم نے کر دینا ہے ہائی اب اس پوائنٹ میں ہلکا سا بٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو ہائی فلیم پہ کریں گے تاکہ یہ ہم نے داستہ کلر دے لی ایک اس بو آنے لگی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارا بیف سٹیک ریڈی ہو چکا ہے اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کی جو مجھے فیڈ بیک دینا مت پھولئے گا یہاں جی ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور سرف کریں گے ہم اس کو فرائز کے ساتھ آپ اس کو وائٹ فرائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں فرائز کے ساتھ بھی ساوس کے ساتھ بھی جو آپ پسند کریں اس کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہاں ہوں جی ہمارا بیف سٹیک ریڈی ہو چکا ہے امید کہتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی ٹرائی کی جو مجھے فیڈ بیک دینا مت پھولے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ